لالو یادف کی زمانت پر اب تلوار لٹکی ہوئی ہے چونکہ پچیس اگست کو سپریم کورٹ میں سی بی آئی کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس عرضی میں سی بی آئی نے لالو یادف کی زمانت کو رد کرنے کی گوہار لگائی یعنی کہ پچیس اگست لالو یادف کیلئے بہت اہم ہونے والا ہے پچیس اگست کو ہی یہ تیہ ہو پائے گا کہ لالو یادف ایک باپر سے جیل جائیں گے یا پھر زمانت برقرار رہے گی اتنا ہی نہیں لالو یادف کو اگر جھٹکا لگتا ہے تو وہ اکتیس اگست کو ممبئی میں ہونے والی انڈیا گچ بندن کی بیٹھک میں شامل نہیں ہو سکتے جس پر زبانی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے اس رپورٹ میں دیکھیں لالو یادف کو پھر ہوگی جیل یا برقرار رہے گی بیل پچیس اگست کو لالو یادف کا کیا ہوگا انڈیا کی بیٹھک میں لالو کے شامل ہونے پر سنسائے سواست لاپ لے رہے لالو یادف کی مشکلیں بڑھ سکتی ہے پچیس اگست کو سپریم کورٹ میں لالو یادف کی زمانت سے جڑی سی بی آئی کی ایک اہم یاشیکہ پر سنوائی ہوگی اس یاشیکہ میں سی بی آئی نے لالو کی زمانت کو رد کرنے کی عرضی لگائی ہے یعنی پچیس اگست کو لالو یادف کو لے کر یہ فیصلہ ہوگا کہ لالو یادف پھر سے جیل جائیں گے یا پھر بیل برقرار رہے گی اگر لالو یادف کو جھٹکا لگتا ہے تو پھر لالو یادف انڈیا گٹ بندھن کی مومبئی میں ہونے والی 31 اگست اور 1 ستمبر کی بیٹھک میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں جس پر ابھی سے سیاست شروع ہو گئی ہے مہا گٹ بندھن کی دلیل ہے کہ لالو یادف کو پریشان کرنے اور روکنے کے لیے بی جے پی ساجش رچ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہ رہی ہے کہ کسی کارن سے ایسا کیا جائے کہ لالو جی کو وہاں جانے سے روکا جائے آپ ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی لگا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لیکن لالو جی کی جو سوچ ہے ان کا جو وچاردھارہ ہے اور جو سماج کو ساتھ میں لے کے چلنے کی جو ان کی سوچ ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں سی بی آئی کا جو مودی جی کا جو سڑی انتر ہے کہ کسی طرح سے انڈیا کو وفل کیا جائے وہ اپنی وفلتہ کو آگے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک طرح سے یہ جو ابھی شکایت گئی ہے جس کے بارے میں سننے کو ملا ہے وہ سڑی انتر کے علاوے اور کیا ہو سکتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے مودی جی اور ان کی پوری کی پوری سرکار انڈیا گڑمندن سے ڈری بھی ہے پورا دیش ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہے کس طرح سے لگاتار ویبخش کے نتاؤں کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے ان کو پریشان کرنے کی نیت سے جانچ ایجنسیاں کیدر سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہیں اور جب سے انڈیا گڑمندن بنا ہے تب سے بھاجپا کے کنبے کی بیچینی اور بڑھ گئی ہے لالو پرشاد یادب جی کو بھی پریشان کرنے کی نیت سے لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لالو پرشاد یادب کی ہو یا انہی نیتا انڈیا گڑمندن کی بیٹھک میں شامل ہو دوسری اور بی جے پی کا دعوہ ہے کہ اب ویپکش میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دونوں بھائیوں کی ویپکشی گڑمندن میں ویلیو گھٹی ہے مومبئی میں اسی مہینے کے آخر میں انڈیا گڑمندن کی تیسری بیٹھک ہے سی وی آئی کی اور سے دائر یاچکا کے بعد خود 18 اگست کو سیم نتیش نے لالو یادب سے ملاقات کی اب 25 اگست کا انتظار ہے روپیندر شریفاستو زی میڈیا پٹنا